بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو جس میں بات ہوگی کہ شاید کہیں پر اب ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ تحریک انصاف اور جہانگیر ترین صاحب کے درمیان بھی تھن چکی ہے شگر کے معاملے کو لے کر شہزاد اکبر صاحب نے پریس کانفرنس کی اور یہ واضح کیا کہ شاید کہیں نہ کہیں جہانگیر ترین کو یہ خطشات ہیں کہ ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے مگر جہانگیر ترین کہتے ہیں کہ اگر کسی نے بھی مقابلہ کرنا ہے تو عدالتوں میں میرے سامنے آ جائیں اوچھے ہتھ کندوں پر مت اتریں اس کے اوپر میں تفصیل سے بات کروں گی مگر ایسا محسوس ہوتا ہے جو پہلے سے ٹھنی بات ہے نون لگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان اب وہ کہیں پر رکنے کی نہیں ہے بلاول بھٹو نے نون لگ کو خوصلے کی سیاست کرنے کا مشورہ دیا اور یہ بھی کہا کہ جو بھی تانے میرے دوست دیتے ہیں ان کا جواب دینا اچھے سے جانتا ہوں مگر ابھی تک میں خاموش ہوں اس کے اوپر بات کروں گی کرونا کے صورتحال اور ایسی صورتحال جب برطانیہ کی طرف سے پابندیاں لگا دی گئی ہیں پاکستان کے اوپر پاکستانی کامینٹی کے اوپر تو آسد عمر صاحب کی طرف سے بڑا شدید ریاکشن آیا اس کے اوپر تفصیل سے میں بات کروں گی پاکستان سعودیہ تعلقات اور کشمیر میں بڑھتے ہوئے بھارتی مسالم کے اوپر بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے اور بھی دیگر موضوعاتیں حارون صاحب میں ون بائی ون بڑھوں گی آج کے پروگرام کی طرف تو جاؤں گی مگر کل کے پروگرام میں آپ نے کیا کیا حارون صاحب لوگ ڈرے بیٹھے ہیں آپ نے یہ خبر دے دی شہباز شریف وزیراعظم بن جائیں گے میں سوال کیا ہے وزیراعظم بن سکتا ہے وہ غور کرنا ہوتا ہے نا آنے والے قلب پہ کسی بھی چیز میں کہ آئندہ کیا ہوگا تو پوسیبلیٹی اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے جو خبر ہے نا وہ یہ ہے کہ انہارو ہو چکا ہے پریکٹیکلی مطلب آپ اس کو انہارو کہیں نہ کہیں دیکھو نا وہ جاج بدل گیا وہ جاج ہی بدل گیا جنہوں نے شہباز شریف کو کیس سننا تھا آپ کا مطلب ہے زمانت ہو گئی پکی اللہ بہتر جانے کو عدالت ہم کے معاملے میں ہم تفسرہ نہیں کرتے ہاں جی جاج بدل گیا ڈلے ہو گیا وہ کب ہوگا اب بلکل اسی طرح ہے کہ وہ نیب نے زمنی ریفرنس پیش کرنا سا زرداری صاحب کے خلاف تو وہ انہوں نے آج کہہ دیا کہ نہیں کر رہے عدالت سے آپ کا مطلب ہے انہارو ہو گیا فرال پریکٹیکل پرپرسس تو ہو گیا میں باقی چیزیں بتاتا ہوں ٹھیک ہے فریال تالپور سراج دورانی وہ جو تھا آپ نا میمن کہنا ہم سا اس کا شرجیل میمن شرجیل میمن وہ مجھے کہتا تھا تم دو ترکھائیں لیتے ہو مثلہ ایک انٹیلیجن سے لیتے ہو تو اس پر ایک اخبار نویز نے کہا کہ اس کے ذرا آمدن تو خار سارے ہی معلوم ہیں تو آپ کا کیا ہے جو زندگی آپ گزار رہے ہیں اچھا وہ اپنا خود رہداری صاحب بلاول مقدمات تو سارے اپنا ان کی کمپنی پچیس عرب رپے کے معاملات ہیں سندھ بینک سے کرزے دیئے گئے ان کی کمپنیوں کو اور پچیس عرب یو امیجن وہ اتنے سارے وہ کہاں گا کس سے سارے اچھا حمزہ کی زمانت ہم نے کہا تھا نہ ہو جائے گی حمزہ کی زمانت بالکل آپ نے کہا تھا سب سے پہلے آپ ہی نے کہا تھا ان صاحب کی حمزہ کی زمانت بات ہو سکتی ہے ان کی دیکھا نا ان کا موقف کو دیکھا ان کا عمل کو دیکھنا پڑتا ہے نا وہ ان سے رابطے میں وہ بھی ایناروں کے تحتی گیا نا مان شریف پلیٹ لیٹس کم ہو گئے کاغذ بھی کم ہوئے تھے نا عملان تو نہیں ہوئے تھے کاغذ تو وہ ٹیکنیکل سٹاف نے کہی تھے وہ خاموش بھی رہے مریم بھی خاموش رہے معاہدے میں خرابی اس وقت پیدا ہوئی جب مریم کو نہیں جانے دیا گیا خان صاحب ڈٹ گیا اب خبر یہ ہے مریم بھی جائے گی کب جائیں گی یہ تو مجھے وہ نہیں بتاتے بتانے والے ادر در سے سنگن میں لیتا ہوں نا مریم صاحبہ کا کوئی ذریعہ بتائے گا نا وہ بتائیں گے دیکھیں نا سسٹم این ارو دے رہا سسٹم ادارے با ادالت امانت لے لیتی ہے کسی کی تو کوئی کیا کر سکتا ہے وزیراعظم صاحب کیا کر سکتا ہے وزیراعظم کا کٹرول تو پارٹی پہ نہیں ہے اب سر شاہی پہ بھی نہیں ہے تیس سے پینتیس آدمی منیمم ہے یہ تیس سے پینتیس امنیس پہ ان کا کٹرول نہیں ہے بعض وزیراعظم پہ نہیں ہے اب جہانگیر ترین کے خلاف شیخ رشید آباد نہیں کرتا بلکل نہیں کرتے ٹھیک ہے نا اور وزیراعظم وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سے مفہمت کریں اس کے پاس دو آپشن رہے گا پیپلز پارٹی سے انڈسٹینڈنگ یعنی اتحاد نہیں انڈسٹینڈنگ کچھ موقعات بھی کار بھر کام کرنے کی حد تک پارٹی کرو اس دفتر میں یہ ہم پانچ چھے آدمی کام کرتے ہیں تو بھئے کسی کسی سے نالازبی بھی ہو جائے تو کام کے حد تک تو رابطہ رہتا ہے نا اگر ہو جائے تو وہ نالازی یا مخالفت یا شدید اختلاف یا جنگوں میں بھی بادشید جاری رہتی ہے تو وہ خان صاحب ہمزکل ہیں دیکھو نا اس کا کیسے کیا آج ایک صاحب نے اعتراض کیا اور ان کا اعتراض ضرورت ہے کہ آپ پہلے تو کہتے رہے کہ حفید شیخ جی ہے اس کی پاکستان میں کوئی ذہنی انوالمنٹ ہی نہیں ہے تو کال آپ نے کہا کہ اس بھی بعض چیزوں میں کامپیٹنسٹ تھی تو میں نے اس پر غور کیا کہ ان کا اعتراض ضرورت ہے مگر انہیں جس طریقہ نکالا وہ اس طریقہ تھوڑی جاتا ہے اس کو بلاتے چائے بلاتے وہ شبلی فراد نے کہہ دیا کہ وہ تو وزیر نہیں ہے ان کو بخار ہو گیا ایک دور بھوٹوں کو بھی بخار ہو گیا تھا رات کو تقریر کی محجید اور راجمہ یعیاء خان کے خلاف اگلہ دن بخار ہو گیا ان کو تو آگر شورش کشمیری نے کہا شما تجھ پہ یہ رات بھاری ہے جس طرح ہم نے تمام عمر گزاری ہے اس طرح اچھا پھر یہ ہے مریم صاحبہ چلی جائیں ڈسکا الیکشن کے پاس کیا آرون ڈسکا الیکشن کیسے ہوگا آرون صاحب کوویڈ یہ تیسری لہر دیکھا ہے کتنی شدید ہے یہ سپریمیل تیسری نہیں چوتھی لہر چوتھی لہر کا بھی ایک اندیشہ ہے اندازہ میں بتا رہا ہوں کوئی خبر کوئی اطلاع نہیں ہے ٹائم ٹیبل کے بارے میں میرے پاس یہ اطلاع ہے کہ انہیں کنوے کر دیا گیا ہے کہ آپ کے لئے کوشش کی جاری ہو جائے خاموش اسی لئے خاموش کب ہوتے ہیں باپ بیٹی صاحب زادی اور ان کا والد گرامی کب خاموش ہوتے ہیں وہ معاہدہ کر کے گئے نا تو یہ بھے خان صاحب نے he put his foot down وہ آپ کو فکرہ نکالیں اگر مجھے یاد نہیں راج سے میں نے کہا تھا کہ معاہدہ تو ہو چکا ہے بیچ میں ایک چھے فٹ تین انچ کا آدمی کھڑا ہے وہ ہونے نہیں دیتا ہونے نہیں دیتا ہمم احمد اتھائی نے لکھا ہے پرنسپل سیکٹری ٹو نہروہ بڑا لائک آدمی تھا اس نے لکھا ہے اسرائیل کو تسلیم کرنا تھا ہمم یہ ہندوستان کے مفاد میں تھا مگر اس کے راستے میں ایک آدمی کھڑا ہو گیا اس کا نام ابو الکلام تھا بڑی خوبصورت نصر لکھتا ہے انگریزی میں لکھی ہے اور ایک اور جگہ پر لکھتا ہے ہندوستان کو متحد رہنا تھا تاریخ کا دھارہ اسی طرح بہرہ تھا راستے میں ایک آدمی آن کھڑا ہوا اس کا نام محمد علی تھا محمد علی جناک کہا دیا تھا وہ خان صاحب ڈٹ گئے قدرت کے عوامل ہے نا پیدا کردہ کس کے ذریعے اللہ کے لشکروں کو کون جانتا ہے کہ وہ کس کے ذریعے کس وقت کیا کامل کانفلکٹ ہو گیا خان صاحب کے مفاد میں یہ ہے دیکھیں ایمار ڈی جو ہے وہ اب جڑتے جڑتے جڑے گی نا وہ کیسے جڑے گی وہ بھی میں ارز کرتا ہوں اگر جڑی چیک ہے ان کے پاس اڑائی سال کی مولد جو اللہ تعالی نے جب کسی کو مولد دیتا ہے اللہ اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے اس مولد بھی وہ اچھا کام کر سکتا ہے اس کو اچھا موقع ہے وہ اطلافی کر سکتا ہے اور غلطیاں اپنی نہ دھو رائے اور یہ جو رویہ ہے نا کہ فلان بھی میری ناکامی کا ذمہ دار ہے یا فلان لوگ میری ناکامی ایسے نہیں ہوتا بھئی ناکام تو ان معنی میں تاریخ کے عظیم ترین لوگ بھی ہوئے جن کے لئے لفظ عظمت بھی ناکافی محسوس ہوتا ہے ٹھیک ہے کون کون شہید ہوگا پیغمبر شہید کو ایک دن میں پینتیس نبی شہید ہوئے ایک دن میں ٹھیک ہے تو جناب رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے مدلہ یہ ہے کہ وہ پریکٹیکلی ہر طرح سے ہر لحاظ سے ایک عظیم الشان کامیابیان تو اللہ نے کیا بھی دیا کتاب میں ازا جا نصر اللہ حوال فتح فتح آگئی اور وہ آئی اس کے آیت اترتے ہی آئی لشک فوج در فوج لوگ مسلمان ہونے لگے تو جناب دعود رہا اسلام کی حکومت تھی خیر ان تو مانگی تھی نا نبی تو جو کہہ دے پہمبر اللہ کا سچے پہمبر جو کہہ دے ہیں انہوں کو ایسی بادشاہی دے جو کسی کو دی نا ان کو ایسی بادشاہی دی گئی کتنے ہیں لوگ جناب علی کو کیا کہتے ہیں مشکل کشاہ مشکل کشاہ کہتے ہیں نا بلکل کہتے ہیں اچھا ہمیں کوئی اتراز اس پر نہیں ہونے چاہے ایک گرہ کھولنے والے وہی تھے جو سمجھ میں نہیں آتی تھی نا بات ان سے سمجھی جاتی تھی ان کے بیٹے کا سر حسین ابن علی امام دنیا کا عالی نفیس ترین انسان عظیم ترین ہستی عالی ترین خاندان ابن رسول اللہ کی اولاد سیدہ فاطمہ کی اولاد جناب علی کی اولاد ان کا سر نیزر پر کھمایا گیا یہ دنیا جو ہے یہ خدا نے پکٹنگ بنانے کے لئے تھوڑی بنائی ہے آپ دیکھیں کہ وہ کیا کہا رہے پیپلز پارٹی والے اور نون لکھ والے رانہ سناب اللہ کیا دا وہ ماں بھی مانگ ماں بھی مانگو انہوں نے یہ بھی کہا ہے پیپلز پارٹی او سولوں کی سیاست نہیں کرتی سولوں کی سیاست کیوں ہی اتنا کھل کھلا رہے ہیں آپ سولوں کی سیاست کھمال ہو گی آرون صاحب میں نے لطیفہ نہیں سنایا سولوں کی قائد آدم کے علاوہ ایک آدمی بتا دے ایک آدمی یعنی ان کے ورکروں میں تھے نیشتر صاحب تھے ان میں بھی بعض مواقع پر کچھ غیر موتا جبلو بھی کہہ دیتے تھے تو نواب آدریہ جنگ تھے ورکر تھے نوجوانوں میں مغلط لوگ ہوتے ہیں مقائد آدم کے سوا اصولوں کی سیادت کسی نے برے زغیر میں ایک آدمی کا نام مجھے بتا دے ٹیپو ہے یس ٹیپو ہے ہاں جی ٹیپو ٹھیک ہے بادشاہ تھا کوئی وہ زمانے میں وہاں کو الیکشن توڑی ہوتا تھے لیکن اخلاقی عضبت کا اگر کوئی لہکتا ہوا استارہ ہے تو وہ ہے تو بعض اعتبار سے اور انگزے بالمگیر بھی ایسے لوگوں کو تقلیب بڑی پہنچتی ہے وہ سمجھتے نہیں ہیں گہرائی میں ہاں جی اور ایک اور آدمی تھا محمود اب غزنا محمود غزنوی ٹھیک ہے ایک شیر شاہ صوری تھا یعنی انہوں نے بہبود کی کوشش کی ٹھیک ہے بہتری کی اب وہ اس کو انگریز مورخین کی مدد سے اور ہندو مورخین کی مدد سے پڑھیں گے تو پھر تو سمجھ میں نہیں آتے ٹھیک ہے نا اور پاکستان میں کچھ اچھے اب کوئی دلیری تھی سوروردی میں اور ورکروں کو نواز دیتے تھے بیسے وہ کچھ کام جاؤ لگنے اچھے کی یعنی اخلاقی شخصیت اس کی بہت مضبوط تھی تو مگر وہ تو ہمیشہ متنازعی رہے گا بھٹا صاحب کے اخلاقی پہلو بہت کم زور تھے نوازشوہ صاحب نوازشوہ صاحب نوازشوہ صاحب اصولوں سے انگریزی میں ایک معابرہ ہے جو ہر اس آدمی پر ان کو بھول جائیں کچھ دیر کے لئے ہر اس آدمی پر منطبق ہوتا ہے جس کا عمل کچھ اور ہو سیاہ ہو جس کا عمل سیاہ ہو ٹھیک خامی نہیں خامی انسانوں میں سبی میں ہوتی ہے اور باتیں وہ کرے بڑی پاکیزگی کی تو اس کو کہا شیطان بائبل پڑھ رہا ہے ہاں جی او بھائی سلاو دین یوبی جیسے جو آدمی ہے اس نے اس دن بادہ نوشی ترکی جس دن وہ کاہرہ میں داخل ہوا اور داخل ہی نہیں ہو رہا تھا کہہ رہا تھا پہلے میں فیصلت ہو کرنا وہ فیصلہ ہے اس نے یہی کیا ایک تو مال میں نہیں رہوں گا ایک سرکاری خزانے سے کوئی پیسے نہیں لوں گا ایک کوئی غیر شعری کام نہیں کروں گا ٹھیک ہے ایک ساری طبانہی جہاد کے لئے وقف رکھوں گا یہ نرمی اور انکسار سے کام لوگا نرمی اور انکسار تو اس نے حادی کرتے دشمنوں کے ساتھ بھی بڑھتے تو ان کو کیا پتہ اس حلوں کا یہ ہیں نئے لوگوں کے گھر ان کو اس کی کیا خبر غم بھی کسی کی ذات تھی دل بھی کسی کا نام تھا یہ دنیا کے بندے رزق پیچھے بھاگ رہے ہیں رزق دینے والے سے اگر اس ادا کر رہے ہیں اگر اس سے رشتہ رکھیں تو رزق تو مصیلہ نہیں اس کا تو اس نے بادہ کیا ہوا ہے رزق میں صرف کھانا پینے نہیں مکان گھر نہیں ہے اقتدار بھی ہے جس کے پیچھے پریز اور اوڈا و منصب بھی ہے اور اوڈا و منصب تو کوئی چیز ہے نہیں اس لیے کہ وہ تو قرآن مجید کٹیگری کے لیے کہتا ہے کہ جسے چاہتا ہے وہ ملکتا کرتا ہے کسی کو بھی کچھ نہیں ملتا جو اللہ تالہ دینے چاہتا اس کے بادے کے بغیر پتہ بھی نہیں کھڑکتا وہ کہتے ہیں اب یہ وہ کریں گے کیا سمجھو تھا ہو سکتا ہے مرکم دونوں میں بہت نہیں کھڑا اچھا وہ دیکھ میں بتاتا ہوں ہو کس چیز پہ سکتا ہے کہ وہ چھوڑ دے اپوزیشن لیڈر کی سیٹ پیپلز پارٹی کیونکہ اب اب انہوں نے چار ووڈ جو ہیں اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں اس کی پسیبلیٹی انونلی کو مل جائیں اے این پی کے کیونکہ وہ بیپ کے جو ووڈ ملے ہیں جس کو باپ یہ کہتے ہیں بیپ ہے جو ووڈ ملے ہیں اس پہ اے این پی بھی محترد ہے وہ بات ان سے کی ہے اپنا نواز شریف صاحب نے ان کے نمائندوں نے انہوں نے کہا جی یہ جو بیپ کے ووٹ لیں اس پہ ہمیں اتراز ہے لیکن ہماری ہماری رشتہ دار ہے جی اچھا پیپلز پارٹی ہماری رشتہ دار ہے خلاصہ یہ ہے مطلب ہے یہ ہمارے پرانے تعلقات ہیں ٹھیک ہے اے این پی کے ورگر تھے نا زرداری صاحب اور ان کا ولد ہے گرہمی ٹھیک ہے اچھا تو بلوچستان کی دونوں پارٹی ہیں اختر مینگل صاحب کی بزنجو صاحب کی نون لیگ کے طرف چاہتی عوامی نیشنل پارٹی کیا ہے اور نیشنل پارٹی ایک ایک ووٹ ان کا ہے سینٹ میں دو این پی کے تو ان کے چار بڑھ جائیں گے نا نون لیگ کے اگر یہ ان سے بات ہو جائتی ہے متوقع تھا حرون صاحب کہ مینگل صاحب کا جو ووٹ ہے وہ پیپلز پارٹی کے طرف آئے گا متوقع یہی تھا کہ شاید پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں گے بعض کچھ اونچ نیچ ہوئی ہے کیا ہوا ہے وہ دیکھنے میں بات دور سے جو لوگ بڑے بہادر لگتے ہیں یادانہ لگتے ہیں بعض وقت وہ اتنے بہادری یادانہ ہوتے نہیں ہیں اب مجھے معاملے کی تفصیلات کا پتہ نہیں ہے یہ جگڑا رہے گا گلانی صاحب کوشش کریں گے زرداری صاحب دیکھنے جو فون کیا ہے نا مولا رحمان زرداری صاحب کو ان کی اممیلکیشن بہت اچھی ہے مولانا کی اور زرداری صاحب کی ایم 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 ای کی میٹنگ کے بعد مولانا ایک آدمی کو بریف کرتے تھے اور وہ پھر زرداری صاحب کو نیو یارک میں بریف کرتا تھا میں نے اپنے کانوں سے اسے بریف کرتے ہو سنا اپنے کانوں سے خود ان کا فون آتا تھا اور اس دن ایک یہ فکرہ یہ بھی کہہ رہے تھے کازی حسین احمد کوئی چیز ہی نہیں ہے مطلب اس کو دھکا دیا جا سکتا ہے آسانی سے اور مشرف کے ساتھ ملے ہوئے تھے زرداری صاحب اور وہ ایک دوسری کی مجبوریوں کو سمجھتے ہیں اچھا وہ ناراض یہ بھی تھی پیبلز پارٹی سے مولان کی کو انہوں نے کہا تھا ایک دو ڈپٹین کمیشنر لگا دے جے وہ جو سندھیا والے سے تھی بلاو نہیں لگا ہے پھر وہ نہیں گئے تھے وہاں پہ تو سب ایک دوسرے کی ضرورت بھی ہے ایک دوسرے کی اور ایک دوسرے سے ناراض بھی ہیں میں ایک بریک لے لوں حارون صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں جب بریک سے واپس آئیں گے سیاست کی اوپر حارون صاحب سے جاننے کوشش کریں گے پیپلز پارٹی کا جو سی ایسی کا اجلاس ہونا تھا اسے ملتوی آخر کیوں کر دیا گا اس کے ساسات کرونا کی حال یا صورتیحال لوکی سطح کے اوپر کرونا ویکسین کی تیاری سمیت اور بل گیٹس کے حال یا انٹرویو کے حوالے سے حارون صاحب کا تذیاریں گے stay with us welcome back حارون صاحب پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا تھا کہ پی ڈی ایم سے دوبارہ باتچیت کرنے کے لیے نون لکھ سے باتچیت کرنے سے پہلے ہم لوگ اپنے سی ایسی کا اجلاس سے کریں گے اس کے بعد فیصلہ ہوگا وہ اجلاس کے ملتوی ہو گیا پتہ نہیں کیوں ملتوی ہو گیا لیکن یہ سب چیزیں مؤخر ہوتی چلی جائیں گی کم نے وہ نہیں ہے مطلب ایک دوسرے پر اعتماد کا رشتہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ معاہدہ تو یہی تھا نا پیپلز پارٹی کو دیا جائے گا یہ انہیں نہیں پتا تھا کہ بیپ کے بوٹ بھی مل جائیں گے اس پر تو اعتداد ہے حسن صاحب نے بھی اعتراض کیا ہے مصطفیٰ نماز کوکھر نے بھی اعتراض کیا ہے لوگوں نے بھی کیا ہے وہ تو خود ان کے اپنے لوگ بھی کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کو ٹھیک ہے ٹھیک تو یہ ٹسل جو ہے یہ ختم ہوتی نظر رہتی نہیں ہے درین صاحب کے ساتھ بھی ٹسل ہے کوئی ان کا مسئلہ کیا ہے جہانگیر ترین صاحب کا اصل میں حکومت کے ساتھ کیا مسئلہ مسئلہ یہ ہے کہ جو بہادر شاہ زفر کے استاد تھے نا جنہیں غالب پہ ترجیح دی جاتی تھی صد اللہ خان غالب پہ استاد زوق ابراہیم زوق ان سے کہا بہادر شاہ زفر نے کہ یہ سوچ سوچ کے دکھ ہوتا کلک ہوتا ہے کہ میرے بعد تم دوسروں کی تعریف کرو گے اس نے کہا جہاں بنا وہ بڑا زباندان تھا وہ تو غالب کی وجہ سے لوگ اس کی مضمت کرتے ہیں وہ خود بھی بڑا عظیم شاعر تھا وہ غالب جیسے تو کوئی نہیں ہو سکتا اس نے کہا جہاں بنا طلابیں خیمے سے پہلے گر جایا کرتی ہیں بلہ آپ نہیں ہوں گے تو ہم کیا ہمیں گا ان پوچھے گا ٹھیک ہے ہمارا آپ سے تعلق ہے پھر اپنے شاگیت محمد حسین آزاد سے جو اردو کا پہلے عظیم نصرنگار ہیں وہ تو غالبی ہیں عظیم نصرنگار پہ پہلے غالبی ہیں ان سے انہوں نے کہا کہ روزانہ شاید آدھا گھنٹہ کا یا گھنٹہ بادشاہ کے لئے دعا کرتا ہوں وہ بہت تسبیح بہت کرتے تھے اچھا وہ سامنے کمار رہتا تھا ایک دن اس نے کہا دیا تو روز اس کے لئے دعا کرتا تھے کہتا ہے کبھی بھولا نہیں ہوئی انہوں نے نہیں بتایا دنیا کو محمد حسین آزاد نے لکھا ان کے وفات کے بعد وہ چھوٹا تھا گھر تھا گلی میں پھرتے رہتے تھے تصویح پڑھتے رہتے تھے واقع بھی کرتا ہے تصویح ایک فکرہ کہا تھا اس نے یہ لوگ کسی کے نہیں ہوتے بادشاہ جب بن جاتا ہے نا وہ کسی کے نہیں ہوتا بادشاہوں نے بیٹوں کو قتل کیا ہے بادشاہوں نے بھائیوں کو قتل کیا یہاں تو اتنی صفاقی کی نوبت اس طرح کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ وہ کل آج بھی وہ وہی ایکزیکٹلی وہی جہانگیر ترین ہے جو وہ کل تھا آج کوئی اتنا برا ہوگا ہے پھر آنسا آہ کل تک نہ تھی پسند گستاخیہ فرشتہ ہماری جناب میں تو بات یہ ہے کہ وہ ناراضی ہے صاحب نظر آتا ہے بھئی اسی ملے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں نبی ہیں بعض کہتے ہیں اسی تو اس میں سے نو ملوں کا جب فرانزے کارڈٹ ہوگا تو تین جہانگیر ترین کے ہیں اب کار و بار میں تھوڑی بہت اونچ نیچ تو سہر پاکستانی بزنسمن تقریباً کار تقریباً ہر بہت ریر متقی لوگ ہیں کوئی کمانین ہی ناکس ہیں ٹیکس کے اگر وہ بہت سے پہلو ہیں یہ پیچیدہ پیسے اچھا پچاس پیسے سکانومی کالی ہے اس کالی کو تو اس کالی میں اس کالے پیسے کو آپ نے کالے دھن کو اجازت دے دی کہ کنسٹرکشن میں لگا لو آپ سے کوئی پوڑ بھی نہیں ہوگی اچھا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جہانگیر ترین قابلے قبول تھا اور کہا کہ آپ کا رول وحی ہوگا اقومت بنانے میں اس کا حصہ تھا خود انہوں نے انٹرویو دیا بعد میں کئی لوگوں کو کہا کہ مجھے بڑا کلک ہے جہانگی ترین کا لیکن بہارال ہم انصاف کرنا چاہتے ہیں تو ترین صاحب نے زمانت تو کرا لی بیٹر نے بھی کرا لی اور سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن میں ان کا ہاتھ تھا ظاہر ہے جب آپ ان کے ساتھ یہ کریں گے کہ گرفتاری کا بھی ان کا ارادہ تھا میرا خلا مشکل ہوتا جائے گا زمانت کرا لی ہے جہانگی ترین بہت انٹلیجنٹ ہے جہانگی ترین صاحب آخر میں پھر آگے بڑھوں گے خود کو نیوٹرل کر لیں گے پی ٹی آئی سے سائیڈ لائن کر دیں گے یا پی ٹی آئی میں کہی نہ کہی اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا حصہ وہ شوکر آتے ہیں نہیں نہیں وہ سو فیس ان کے لیے بہترین رائے عملی ہے سو فیسد الگ ہو جائیں لیکن وہ بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے جذبین تقام پر قابل رکھنا ہے لیکن وہ ان سے بات کرے رابطہ بھی تھا میسیج بھی بیٹھتے رہے کرتے رہے تو وہ خاند ہے ومزیکل ہے نا جس طرح ایک لہر آئی پھر ارد گرد لوگ ہیں نا اس وقت کہا جاتا ہے کہ ایسا تمہار گروپ پریویل کر گیا ہے دیکھو نا حفیظ شیخ کو چلیے صحیح فارق ہے فرض کر لیتے ہیں ہماری رائے نادرست ہو سکتے اس طرح بھی ہوتا ہے کبھی کیونکہ ٹی وی کی میں ایک آدمی نے کہا ایک وزیر نے دوسرے وزیر کے بارے میں کہتا ہے وہ وزیر نہیں رہے اس کو کرونا ہوا ہوا ہے وہ سینیٹر بنانے کے لیے اتنا زور لگا رہے تھے مان لیا چلے مان لیتے ہیں ان کا ورجن مان لیتے ہیں کہ اس نے کچھ نہیں کیا اس سینیٹر بنانے کے لیے اتنا زور لگا رہے تھے اور نہ بنا تو اتنا صدمہ ہوا اور پھر وہ اسید عمر کو نہیں فارق کر دیا تھا اسید عمر سیانہ ہے سمیدار اس کو پھر فارقہ دوسری وزارت دل ہو اس نے کمین لیتا ٹھیک ہے اور جو آدمی بادشاہ کو نظر آئے کہ بھئی یہ تو اس کو میری ضرورت نہیں آئے تو پھر بادشاہ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو پھر اس کی تو وقت کم ہو جاتی ہے اب جہانگیر ترین صاحب جو ہیں ایک غیر محتاج جملہ ان سے منصوب کیا جاتا ہے لیکن وہ تو کوئی ایسی بات نہیں اب دو بادشاہوں کی بات کر لیتے ہیں ایک تو وہ بادشاہ جو پاکستان کا عمران خان صاحب ایک وہ بادشاہ جو سعودیہ کا ہے یہ پاکستان اور سعودیہ کے تعلقات کیا ہیں وہ وہیں سے میسیج آیا تھا کہ بادشاہ کرنا پاکستان پیشلے دو ہفتے میں سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات میں بہت بڑی پیشرفت ہو چکی ہے بہت بڑی جس کی بعض چیزوں کا پتہ چل رہا ہے بات کا نہیں پتہ چل رہا ہے یعنی جو سعودی صفیر ہے المالکی اسلامباد کی بڑی وہ وہ پاکستان کی مارکیٹنگ کر رہا ہے بیوٹی فل اسلام آباد اسلام آباد جنہی جو بیوٹی فل بیسے یہ جو موسم ہے یہ کیا مدر کا موسم ہوتا ہے اسلام آباد کے اندر درست درست تازہ ہوا بہار کی دل کا ملال لے گئی اسلام آباد جو ہے اتنا خوبصورت ہوتا ہے اور بعض جگہیں تو اتنی شاندار ہیں کہ وہ کیا آیوب خانے اچھا شہر بسایا ایک کروڑ درخت لگائے اچھا اینی ہو وہ وہاں سے میسیج آیا تھا کہ بات کرنا چاہتے ہیں جب وہاں سے میسیج آیا توکو رکھی جاتی کہ بھئی ظاہر ہے ان کا ہاتھ اوپر ہے وہ ہماری مدد کرتے رہے تو انہوں نے فون کیا اور اس نے دورے کی دعوت دی تو خان صاحب سعودی عرب تشریف لے جا رہے جلد یا بدیر یہ تو مجھے نہیں پتا بہرحال جائیں گے یہ یقینی ہے ایک بریک لے لیتے ہیں جب بریک سے واپس آئیں گے جس طرح سے محولیاتی سمیٹ سے مطالق حارون صاحب نے کہا کہ پاکستان کو پریشرائز کرنے کوشش کی جاری ہے جو برطانیہ کی طرف سے پاکستان کو ریڈ لسٹ کا حصہ بنایا گیا ہے کووڈ کیوں لے کر کیا یہ بھی پاکستان کو پریشرائز کرنے کا ایک اور ہر بار اسکپر میں تفصیل سے بات کروں گی کرونا کے صورتحال کشمیر اور کراچی کی گرمی کے حوالے سے بات ہوگی ہمارے ساتھ رہے ہیں ویلکم بیک ہارون صاحب محولیاتی کانفرنس سے متعلق آپ نے بات کی کہ امریکہ نے ایک چیز دکھائی بتایا پریشرائز کرنے کوشش پاکستان کو یہ برطانیہ جو پاکستان کو ریڈ لسٹ میں ڈال دیا ہے کہ یہ بھی پاکستان کو پریشرائز کرنے کوشش ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور محرکات دیکھونا ایک آتھ بات نہیں ہے میں ہر آدمی سے کہتا ہوں کیمبران منتر کی تقریر پڑھے یہ اس کا جملہ کہنا پاکستان ہمارے راڈار ایک درف کہہ رہے ہیں اپنا سارا پریشر ڈالا افغانستان پر افغانستان ایک بڑا مسئلہ ہے ٹھیک ہے انیس سارا جنگ انہوں نے لڑی ہے اس میں وہ ناکام ہوئے ہیں اور پاکستان کو تصمیم کرتے کوششوں کو اور پاکستان کی کوششوں کی تاریبی راڈار پہ ہی نہیں ہے راڈار پہ ہے یہ نہیں ہے راڈار بائیس کروڑ کا ملک ہے ایٹمی طاقت ہے اور آپ کہتے ہیں آپ کے راڈار پہ نہیں ہے اسٹریٹ اپ آرٹ میں زائل ہیں اور انڈیا کی جورت نہیں ہے کہ جناب کوئی کرے وہ مشرف نے کہا تھا کہ یہ جب بکواس کریں وہ ایسی بات کرتا تھا جب یہ بکواس کریں ان کو سخت جواب دو اور میں نے فضائیہ کے چیف سے کہہ دیا رات کو حملہ ہونا ہے آج ایک دن خطرہ تھا فضائیہ کا انڈین فضائیہ آزاد کشمیر میں حملہ کرنا تھا میں نے فضائیہ کے چیف کو کہہ دیا کہ رات کوئی ٹارگٹ تائے کر کے تو اتنے ہی حملے کرو انڈیا میں اور اتنے ہی حملے پھر دوبارہ بھی کرو دکھ نہیں کرو تو پھر اس انڈین کا کچھ بھی نہیں کریں گے ان کی ہمت ہے کچھ کرتے کریں اچھا وہاں کہہ رہے ہیں اگڈین فہوچ بھی انڈیا سے کہہ رہے ہیں اور پاکستان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو ایکسپٹ کر لیں کمالا جی ایک آدمی تو مجھے ملا اسلام آباد کلپ کے برامدے میں اور کہتا ہے کہ حرون سب میں آپ کے خلاف کالم رکھا آپ برا نہ منائیے گا میں نے کہا میں تو کیا برا نہیں منتا میں تمہارے تبیت صاحب کروں گا برا میں نے کیا منانا ایک ادھر ایک ڈھو ناروی بھیج دیں اس کی بیسے تو بھیج دیں تو بہت اچھا ہے یہ بھی مزا چکھل ہیں ان کو اس قوم کو خدا نے شاید پیدا اس لئے کیا ہے متقبارین کو سزا دانے کے لئے اچھا تو پھر وہ بورس صاحب ریڈ لیسٹ میں ڈال دیا شیری مزاری نے اور اس لئے دنبر نے بالکل ٹھیک کہا کہ بھئے ٹھیک ہے ہر ملک کا حق ہے جس کو شہریوں کو آنے دے نہ آنے دے آپ اعتراض تو نہیں کر سکتے ان کی سرزمین ہے لیکن لیکن وہ کہہ رہے ہیں وہ کرونا کی وجہ سے رکھا ہے تو کرونا انڈیا میں پاکستان اور بنگلے دی سے زیادہ ہے وہاں تو چوتھی لہر ہے جاپان میں انڈیا میں اور بعض ملکوں میں چوتھی لہر ہے اور تباہی ہے اچھا وہ جا سکتے ہیں ہم نہیں جا سکتے ہیں جا سکتے ہیں وہ پاکستانی جن کے پاس ویزا ہو یا وہ گرین کارڈ کی طرح وہ ایک سسٹم ہے ان کا وہ ہو برطانوی شہریت رکھتے ہیں یا آئرش اور نہیں شہریت کے علاوہ بھی ہے ابھی شہریت نہیں ہوئی لیکن پروسس میں ہے ٹھیک ہے اور وہ دس دن کرنٹینہ میں رہیں گے اپنے خرچ پہ ٹھیک ہے اچھا بھئی انڈیا کو برطانیہ یہ وہی برطانیہ ہے نا جس نے دو تحصیلیں جس میں مسلمانوں کے اکثریت وہ انڈیا کو دے دی ریڈ کلف ایو آڈ کے ذریعے اور کشمیر کے لیے ان کے راستہ ہمبار کر دیا ہمیشہ سیئے نارم گوشہ رکھتے ہیں اچھا یہ جو ہے انہوں نے کوشش کی کہ انڈیا کو کانگریس کے حوالے کر دیا جائے وہ تو کر نہیں سکتے تھے وہ تو چرچل وہ خود اس میں جو سیانے لوگ تھے چرچل نے کہا کہ تم کیا بات کر رہے ہو یہ جو مسلمان ہیں برے سگیر یہ تو ساری جنگجو اقوام ہیں پٹیل نے بھی کہا گاندی سے اور نیرو سے او بھائی یہ جنگجو اقوام ہیں ان پر تم غلبہ کیسے پاؤ گے ورنہ تو گاندی صاحب گاندی جی نے وزیرستان پر کھڑو کے کہہ دیا تھا کہ انڈیا بامیان تک ہے وستی افغانستان تک وہ بھائی تھا کبھی کبھی یہاں ایران کی حکومت تھی کبھی انڈیا جو ہے اس کے حدود وسیع تین ہزار سال پہلے اس کے بعد کے تین ہزار سال پہلے کبھی ایران دنیا کی سپر پاور تھی کبھی مصر سپر پاور تھی کبھی کبھی یونان تھا کبھی روم تھا اب اٹلی پہلے کہیں کہ یہ سارے کبھی یہ ترک یہ تھے طویل ترین دور تو شاید یہ سنٹرل ایشیا کے قوام ہی ہیں اٹیلا ہے چنگیز خان ہے تیمور ہے اپنا خدا آپ کا بھلا کرے بابر ہے ترکوں نے زیادہ حکومت کیا اور وہ نے بھی حکومت کیا ناسیہ نے بڑا زبردست جبات کیا دنیا میں سب سے طویل حکومت سب سے طویل حکومت افریقیوں کی رہی ہے پندرہ آزال سال پر اب یہ کیا بات ہے ٹھیک ہے لیکن حرون صاحب جو نازشاہ نے خط لکھا ہے برطانوی وزیراعظم بورس جانسون کو وہ بھی یقینی طور پر اس میں ناراضی پیدا ہوگی مسلمان ہیں مسلمان ان کی معیشت کا بہت قابل قدر حصہ ہیں بڑے زبردست ورکر ہیں اور یہ بالکل درست ہے کہ کوویڈ وائرس کو لے کر اس وقت وہ سیاست کرنے کوشش کیا رہی ہے آپ کو بتا ہے برطانیہ میں سرور صاحب نے اپنا مزیراعظم کے خلا بیان دے دیا حرون صاحب مجھے آپ کی اس بات نے چنکا دیا ہے غالباً میں شاید انہیں کہا ہے دازدبہ سوچ لیا کریں بات کرنے سے پہلے پھر اس پہ قائم رہا کریں میں اس بات کا مطلب کیا سکتا ہوں یہ بات پبلکلی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شروع ہو چکی ہے کھچڑی پکنی شروع ہو چکی ہے مطلب بات غلط نہیں ہے مرک گوانر کا کہاں میں پبلکلی یہ بات کہے بات تو صحیح ہے اور سرور صاحب بغیر سوچے سمجھے تو کوئی بات نہیں کہتا ہے ان سے ہی آپ توقع نہیں کر سکتے بینہ سوچے سمجھے وہ کوئی بات کریں گے کرونا وائرس کے اوپر حلون صاحب آتے ہیں سب سے پہلے تو یہ بل گیٹس صاحب نے جو انٹرویو دیا حلون صاحب اس کے اوپر آئے نا یہ کیا انہوں نے حالیہ انٹرویو میں بل گیٹس نے دو سو پندرہ میں یہ کہا تھا دیکھیں نا وہ ایک آدمی ہے ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ اس کا انٹریسٹ تو کاروبار میں ہے لیکن کاروبار جہاں پہنچ سکتا تھا میکسیموم کو کوئی انسان وہاں وہ پہنچا سینکڑوں عرب ڈالر ہر سال کمانے لگا وہ وہ سمجھ دار آدمی ہے سمجھ دار وہ اتنا ہے وہ اپنے بچوں کو فون نہیں استعمال کرنے دیتا جب تک خاص عمر کو نہ پہنچ جائے ٹھیک ہے اچھا اس کے پاس پیسے ہیں اس نے ریسرچ کے ادارے بنائے ہوئے ہیں اس نے دو ہزار پندرہ میں کہا کہ خطرہ ہے اس نے بھی کہا کچھ اور لوگ نے بھی کہا کیونکہ جنگلی جانوروں کے ساتھ جب آپ اس کے ساتھ انسان گھلے ملے گا انٹریکشن ہوگا تو وہ تو جراسیم آئیں گے ایک مقصوص فاصلے کے بغیر اچھا مقصوص احتیاطوں کے ساتھ ٹھیک ہے نا جی اب کتنی دفعہ یہ ہو چکا ہے کہ پہلے دفعہ تھوڑی ہوا ہے ایڈز کے جراسیم بھی آئے جانوروں سے یہ بھی تباہ کرنا اب اس نے یہ کہا ہے کہ ایک اور خطرہ ہے آپ اس نے بتایا دیں کی ظاہر ہے اس کے پاس کچھ معلومات ہوں گی جو جن کے بنا پر اچھا اس کا پہلے کہہ رہے ہیں جی وہ چپ لگائیں گے تو یہ کریں گے تو دنیا کو کنٹرول کریں گے اوہو دنیا کو تو کنٹرول کرے گا دجال کرے گا تو اللہ ہی کرنے کی کوشش کرے گا ہاں اور وہ اس کے لیے جو چیزیں ہیں دیکھیں وہ اسرائیل باہر اپنی سردوں سے نکلے گا دجال نکلے گا اور جو ہیں پانیوں کے گرد آباد قومیں جو ہیں امریکہ ہے اور ہے برطانیہ ہے اس کی مدد کریں گی لیکن اس میں تو اللہ کے رسول نے کہا کہ فائنلی مسلمانوں کو فتح ہوگی اب لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آئی گی نہیں اگر اقل و شعور ہو اور غیر جانمداری ہو اور انصاف ہو اللہ کے رسول نے کہا ایران پہ غلبہ ہوگا حضود کیا پاسیبیلٹی ہو سکتی تھی اللہ کے رسول نے کہا روم پہ مسلمان غلبہ پائیں گے ڈھال کے چہروں والی قوم یعنی تاتاریاں پہ غلبہ پائیں گے اللہ کے رسول نے کہا ترک مسلمان ہوں گے ہند میں لوگ مسلمان ہوں گے وہ کونسی بات ہے جو آپ نے کہی اور پوری نہیں ہوئی وہ تو چیزیں پلٹ جاتی ہیں یہ کوئی کہہ سکتا تھا بیچ سال پہلے اگر ہم کہتے پچیس سال پہلے ہمارا مزاک اڑاتا ہے ہر کوئی اڑاتا مزاک کہ چین دنیا پہ غلبہ پالے گا اب چین آگے پٹھ رہا ہے روز پیچھے اٹھ رہا ہے یہ سوویٹ یونین اتنا مزاک اڑتا تھا جب ہم لیکھتے تھے بھر سوویٹ یونین ناکام ہو جائے گا جس کے کوئی حد نہیں ہے چاند آدمی یہ بات کہہ رہے تھے یقین کریں آوازیں کستے تھے لوگ آتے جاتے تو بھر صدا کے بادشاہی تو اللہ کی ہے جس نے یہ کائنات بنائی ہے تو کرونا کی جو ویکسین ہے حرون صاحب اس سے متعلق جو بار بار باہر سے آنے کا انتظار کیا جاتا ہے لوکل صدا پہ کیوں نہیں ہم مقامی صدا کرنے تھے لوکل وہ ہو گیا ہے چینی کمپنی کے ساتھ تو معاہدہ بھی ہو گیا پاکستانی کمپنی کا دو روسی کمپنیوں کے ساتھ اجازت دی گئے سلو ہے وہ دلدل ہے نا وزارت سید کا جو ادارہ ہے مطلقہ وہ ایک دلدل ہے اس میں ہر چیز جا کر رک جاتی ہے ٹھیک ہے ٹائٹینک جیسے ڈوب گیا تھا اس میں ہر جہاز وہاں ڈوبتا ہے جیسے بہر سویز میں نہر سویز میں مجھے آج ڈوب گیا ہاں جی الٹ گیا تو وہ جلدی کرنی چاہیے اور یہ دس لاکھ خوراکیں اور بیس لاکھ خوراکیں کیا سنا رہے ہیں ایک کروڑ خوراکیں یعنی جان سے زیادہ تو کوئی چیز قیمتی نہیں ہے پھر یہ کہ اس سے معیشت بھی تباہ ہو جائے گی آپ ڈیلیڈ پیمنٹ پہ چین سے لیں روز سے لیں جس سے مرضی لیں جیسے لیں جہاں سے مرضی پیدا پیدا کریں حتیٰ کہ نوٹ شاپ نے پڑھیں ایک کروڑ رکھے بھی بیٹھے ایک کروڑ رکھے بھی بیٹھے ایک کروڑ رکھے بھی بیٹھے او بھائی یہ پانچ لاکھ کے ہماری فوج آئے یہ ہر مسئیبت میں ہماری مدد کو آتی ہے ان پانچ لاکھ آدمی کو آپ ٹکہ لگانا نہیں سکا سکتے ہیں یہ پانچ لاکھ آدمی جو ہیں یہ پانچ کروڑ آدمی کو ٹکہ لگا دیں گے ایک ہفتے میں اور بیس کروڑ کو دو ہفتوں میں لگا دیں گے چار ہفتوں میں آٹھ میں دس میں بارہ میں وسائل کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے مگر وسائل تو بھائی گھر میں کوئی اللہ نہ کرے بیمار ہو جائے تو پھر وسائل تو وہ ترجیح اس کی صحتیح اس کی جان ہی ہوتی ہے جان سے صحت اکیمتی چیز نہیں معیشیت بھی برباد ہو جائے گی بھئی فگر کہاں پہنچ گیا ہے کروڑا کا آپ گھر کیا رہے ہیں سوچنا چاہیے فگرز کی بات کیا حرون صاحب کشمیر کے اوپر کہیں سے کوئی آواز نہیں آرہی حرون صاحب کہیں سے کوئی آواز نہیں ہے کشمیر میں فگرز کیا ہیں مختلف چیزوں کے حوالے سے پچانویں ہزار آدمی جو مصدقہ رپورٹس ہیں نو وہ ہے پچانویں ہزار شہید ہو چکے ہیں ایٹی نائن سے اب تک ایک لاکھ ساٹھ ہزار گرفتار ہوئے ہیں اچھا جناب علی گلانی جن کا عرصہ سیری منڈیلا سے کم شاید نہیں ہوگا اور جن کا جدو جہد کا عرصہ جو ہے منڈیلا سے زیادہ ہے اور جو جن کے عمر نبے سال ہونے کو آئی ہے ساٹھ سال سے وہ ہیں یاسین ملک اس کو بلڈنگ سے دھکا دیا گیا جسمانی طور پر اس کو ٹرچر کیا گیا اس کو ان جیلوں میں رکھا گیا شبیر شاہ انیس بیس برس تو اس کا ایک باری کا ہے آسیہ اندرابی کوئی نام اگر میں بھول گیا ہوں تو ماں بھی چاہتا ہوں ان کے لیڈرشپ ساری عذاب میں عبرو ریزی اب وہ تین چار آدمی روزانہ شہید کر رہے ہیں اچھا لالا کے بار سے بسا رہے ہیں یہی سریعیلی سٹیٹیج جیسے اس نے فلسطینی وزاد کیا پاکستان اور اسلامی ممالک کیا کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں اور اللہ نے کہا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان کے لئے نہیں لڑتے جو کمزور اور پا کر دباہ لئے گئے ہیں جہاں بچے اور عورتیں مفہوم ہے جو قرآن کریم کا معاملہ ہے فریاد کرتے ہیں کہ یا رب ہمیں اس بسی سے نکال نہ پاکستان میں کہتا رہا سفارتی مہم نہیں چلا رہا اس وقت لوگ کہا رہے تھے تمہیں بات کر رہے ہو پھر جناب انہوں نے چینی اور درامت کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا پھر پتا چلا نہیں ہو سکتا اچھا عرب ممالک جو ہیں وہ تو انہوں فلسطین کو بھول گئے تو کشمیل کو کیوں یاد رکھیں گے ٹھیک ہے نا تو کوئی بھی نہیں کر رہا اور جس کا کوئی نہ ہو اس کا اللہ ہوتا ہے بے شک میرے تمام دیکھنے والوں کا شکریہ اللہ حافظ